موسیقی اپنے محترم دوست اور محسین ہمارے افتاز زیادے جناب مولانا غریفہ دے لحمد صاحب تب خصوص ریادہ کردہوں کہ ہمارے ہر پروگرام میں کامیابیوں کے جتنے بھی راستے ہوئیتے ہیں وہ تراش لیتے ہیں اور فکر کرتے ہیں بیماری آزاری بھی پہنچ جاتے ہیں اللہ ان کی اس محنت کو اس خلوص کو اس فکر پر قبول فرمائیں اور ہمارے بڑے محترم مولانا مفتی زکوان صاحب دامت برکا کروں جو اپنے تمام مشغولیوں کے باوجود اس آجز کے لئے وقت نکال کر کے ہاتھ تشریف لائے میں ان کا شکریادہ کرتا ہوں اور ان کا احسان مندھ ہوں اور ساتھی ہمارے بہت ہی عظیم محسین اور مشفیق دینیات کے آل انڈیا زمدار آپ کا لخنوں میں ادارہ بھی ہے جو قدم قدم پر دینیات کے تعلق سے اور اسکول کے تعلق سے سماج میں خدمت کے تعلق سے تربیت کے تعلق سے اس آجز کے رہنمائی کرتے رہتے ہیں بہت مشغول تھے ان کے ساتھا چھٹی پر تھے ان کا آج ادارہ چالو تھا اس پروگرام میں شرکت کرنے پھر انہوں نے اپنے چھٹی کی ترتیب بدلی ادارہ میں چھٹی کر دیا اور بچوں کو دوسرے دن آج کے تعلق سے بلائیں گے کتنا عظیم ان کا احسان ہے وہ لخنوں سے چل کر کے آپ ہم سب کے گاؤں بے سکور میں اس ادارے میں اس اسٹیج میں تشریف لائے اس سے مراجنہ وزر مولانا عیش محمد صاحب دامت برکات ملالیاں ہیں ہم کا بہت شروع زاروں میں اور جدنے بھی احباب اسٹیج پر میں علماء کرامہ ان کا ان سب کا شروع عادہ کرتا ہوں اور جو احباب سامنے بیٹھے ہیں جو ہمارے بچوں کے والدین میں سر پرست ہیں جو ہمارے جاننے والے اور تعلق کے احباب بہت سے تشریف لائے ہیں اپنے قدمتی وقت کو نکال کر کے اپنے کام کو روک کر کے یہاں ہماری خوصلہ وزائی کے لئے دین کی اقامت کے لئے اس کو پاور پہنچانے کے لئے یہاں ہم سب کا شروع عادہ کرتے ہیں اسے زیادہ اپنے معلمات اور معلمین کا جنہوں نے دن رات دیکھ کر کے بچوں کو تیار کیا اور پروگرام کو کامیاب بنانے کے لئے اس ادارے کو آگے لے گانے کے لئے ان کی فکریں لگی رہی اور کچھ معلماتیں اسی بھی ہیں جو راتوں کی محنت کر رہی تھی پروگرام تیار کر رہی تھی کچھ معلمین اس طرح تھے جو رات میں کام کر رہے تھے اللہ انسل کو جزای خیر عطا فرمائیں یہ آج اس کو کچھ نہیں دے سکتا بس اللہ رب العزت کے دربار میں ان کے لئے درخواست کر سکتا ہے کہ اللہ ہمارے معلمات کو معلمین کو جن جن لوگوں نے بھی مالی تاؤن کیا جسمانی تاؤن کیا روحانی تاؤن کیا قول سے فعل سے عمل سے ہمارا تاؤن کیا ہم سب کا شکریہ عدد کرتے ہیں اللہ ہم سب کو قبول فرمائیں اور آئندہ انشاءاللہ جو بھی کمیاں رہی ہوں گی اسے انشاءاللہ دور کرنے کے مکوشش کریں گے اس پروگرام میں کہاں کمی ہے اور کیا اچھا ہے اس کو جاننے کیلئے ہمیں صرف مولانا عیش حمد صادت ورکاتہ مرالی علیہ کو لخنو سے بلایا تھا کہ ہمارے کمیوں کی بتائیں تاکہ اس کی ہم اصلاح کریں اور آگے اچھے سے کام کریں کیونکہ ہم خدمت درنا چاہتے ہیں اب آپ لوگوں کی صرف تاؤن کی ضرورت ہے آپ مجھے پیسے سے تاؤن مت دیجئے اپنے زبان سے دیجئے اپنے عمل سے دیجئے انشاءاللہ اللہ کے مجد آئے گے ہم بہت آگے جائیں گے ہمارے جانے کے مطلب ہم نہیں جائیں گے بلکہ آپ کا گاؤں جائیں گے آپ کی گاؤں کے بچے جائیں گے یہ علاقہ روشن ہوگا یہاں سے انشاءاللہ عصری تعلیم کے ساتھ دین کا انشاءاللہ سرچشمہ اللہ جاری کریں گے کیونکہ گابرین کی دعائیں بھی ہیں ان کی مبشرات بھی ہیں اللہ ہم سب کو قبول فرمائیں اور ہم سب کے تمام دنوں کو اللہ معاف فرمائیں واخد دعوانا رحمت اللہ رب العالمین